بلندی کزام فرامین رحمہ چلو آؤ پڑھ لیں مزامین قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِ کریم قرآن مجید کا تیرمہ پارہ سورہ یوسف کے آخری حصے پر سورہ راد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے سورہ یوسف رب العالمین نے اس وقت نازل فرمائی جب قریش مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے اور آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں کیے بیٹھے تھے برادران یوسف کی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے ہی بھائیوں کے خلاف قریش مکہ برادران یوسف کی طرح ظلم ڈھا رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کر کے ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی زبردست دلیل دی مشرقین مکہ کو کہ اتنا زبردست اور اتنا سچا اور واقعہ اور حقیقت ایک امی آدمی وہ اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر نہیں بیان کر سکتا جو ہے ہو بھی امی اور اس میں یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آنے والا ہے اللہ رب العالمین مکہ کو فتح کر کے آپ کو آتا کریں گے آپ مکہ میں غالب آ جائیں گے اور مکہ کے مشرقین آپ کو مکہ سے نکالنے والے اور قتل کی منصوبہ بندیاں کرنے والے یہ آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور برادران یوسف کی طرح یہ آپ کے رحم و کرم پر ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ یوسف علیہ السلام کے رحم و کرم پر تھے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے سبق دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ عزمائشیں بندوں پر آتی ہیں اور یہ بلند درجے بلند رتبے انہی کو ملتے ہیں جب بندہ عزمائشوں سے گزر کر ثابت قدمی اور استقامت کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بلند رتبے اور مقامات عطا فرما دیتے ہیں اور یہ رب العالمین کی سنت ہے جتنا زیادہ کوئی رب کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے اتنی زیادہ عزمائشیں اور امتحانات اس کو دنیا میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد سورہ راد میں دو نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اتنی بڑی مخلوق کو اٹھایا ہوا ہے وہ صرف اللہ ہی کا کام ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی آسا نہیں کر سکتا پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا اس عرش پر مستوی ہونے کے متعلق اہل سنت والجماعت کے بہت سے لوگ وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں بٹھ کے ہوئے ہیں صلف صالحین صحابہ تابعین آئمہ آربہ سب کا یہ ایمان تھا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش عظیم پر مستوی ہے اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونا بغیر تعدیل کے ہے اور بغیر کسی کیفیت کے ہے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے جس طرح وہ کہا نا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم ربیع رائے رحمہ اللہ نے اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اور اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے یہ کیفیت نہ رب العالمین نے بتائی نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ مجہول ہے اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعات ہے کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال نہیں کیا یا اللہ تو کیسے عرش پر مستوی ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا یا اللہ تو کیسے عرش پر مستوی ہے تو یہ سوال کرنا بدعات ہے اور ایمان لانا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ مسلمان پر فرض ہے چاروں عائمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک شافی عامد بن حمبر رحمہ اللہ سب کے سب وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو عرش پر ماننا یہ ایمان ہے اور اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے یہ تمام عماربہ کا عقیدہ تھا اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ہنا سات مقامات پر اللہ کے رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کی صراط کی ہے ایک یہ آیت ہے سورہ راد کی دو نمبر آئیت اور اس سے پہلے سورہ یوسف کی یونس کی تین نمبر آئیت تھی اور اس سے پہلے سورہ آراف کی چون نمبر آئیت تھی اور اس کے بعد سورہ توہا کی پانچ نمبر آئیت ہے سورہ فرقان کی انسٹھ نمبر آئیت ہے سورہ سجدہ کی چار نمبر آئیت ہے سورہ الحدید کی چار نمبر آئیت ہے ان ساری آیتوں میں پروردگار نے یہ سراحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے بہت سے لوگ جن کو غلطی لگی اہل سنت والجماعت کہلینے والوں میں سے انہوں نے اس وجہ سے اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کر دیا اور تعویل کر دی کہ اگر اللہ کو عرش پر مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مشابت آتی ہے مخلوقات سے بادشاہ بھی تو اپنے تخت پر عرش پر بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ بھی عرش پر ہے تو یہ تو اللہ تو اس کے مشابہ ہو گیا صرف عرش پر نہیں اللہ رب العالمین کی تمام صفات جو رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں یا اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان کے ساتھ بیان فرمائی ہیں ان ساری اللہ کی صفات اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ رب العالمین کا پاؤں ہے اللہ کی پنڈلی ہے اللہ رب العالمین سنتا ہے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے یہ ساری صفات موجود ہیں ان ساری صفات کی لوگوں نے تعویل کر ڈالی ان کو نہیں مانا جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جن صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے لئے ثابت کیا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لئے ثابت کیا ہے وہ صفات ہم ثابت کرتے ہیں اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کرتے ہیں اور ان صفات پر بغیر تعویل کے بغیر تکجیف کے اور بغیر تشبیح کے ایمان لاتے ہیں یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی ہیں لیکن مخلوقات میں سے کسی کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں ویسے ہی ہیں جیسے رب العالمین کی ذات اور اس کی شان کے لائک ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيْسَكَمِسْلِهِ شَيُّنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ رب العالمین کی مثل کوئی بھی نہیں اور اللہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اس کے باوجود وہ مخلوقات کے مشابہ نہیں اس کی مثل مخلوقات میں کوئی شئے ہے ہی نہیں وہ مشابہ لازم آتی ہے حالانکہ مشابہ لازم ہی نہیں آتی اس لئے بہت سے اچھے بھلے مفسرین نے جتنی آیات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کی آئی ہیں ان کی تعویل کر دی اور اس کا معنی کر دیا کہ اللہ کی حکومت اور فرما روائی ہے جبکہ اگر یہ تعویل کرتے ہیں حکومت اور فرما روائی تو مخلوقات کی بھی ہوتی ہے وہ پھر بھی مشابہ جس چیز سے بھاگے تھے اس میں پھر پھنس گئے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لانا ہے اور بغیر تکجیف کے اور بغیر تعویل کے ایمان لانا ہے اس آیت کے بعد چودہ نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لہو دعوت الحق واللذین یدعون من دونہی لا یستجیبون لہم بشین اللہ کا باسط کفیہ علی المائے لیبلغ فاہو وماہو ببالگہی وما دعاء الكافرین اللہ فی ضلال سچی اور حق دعوت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کی باتوں کو سنتا ہے اور سب کے سب کی حالات کو خوب جانتا ہے اور ہر ایک کی حاجت روائی اور مشکل کشائی اللہ رب العالمین کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ کے سوا یہ صفات اللہ کی مخلوقات میں کسی کو حاصل ہی نہیں ہیں تو کیونکہ کوئی بھی اللہ کی سوا ایسا نہیں جو ہر وقت ہر لمحے ہر زبان ہر پکار کرنے والے کی پکار کو سن سکتا ہو اور اس کی حالات کو جانتا ہو اور اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے کی طاقت رکھتا ہو جو رب نہ ہو علا اور معبود نہ ہو اس کے اندر یہ صفات ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ رب العالمین نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے متعلق یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری پکار کو سنتا ہے اور وہ بھی ہمارے حالات سے باخبر ہے اور وہ بھی ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے اور کہتا ہے پانی میرے موں میں آجا جس طرح پانی کبھی اس کی پکار کو نہیں سن سکتا اور کبھی پانی اس کے حالات کو نہیں جان سکتا اور کبھی اس کے موں میں نہیں آ سکتا ایسے ہی ان کا ساری زندگی غیر اللہ سے مدد کی دعائی دیتے رہنا ان کو پکارتے رہنا حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے یہ بلکل ایسے بیکار ہے جیسے وہ پانی کے اوپر کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلا کر پانی کو آوازیں دینے والے کا پکارنا بیکار ہے اس طرح سب کا بیکار ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیشمار مقامات پر کہا جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا يستطیون نصرکم ولا انفسهم ينسرون وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد تو دور کی بات ہے وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور ایک مقام پہ فرمایا رب العالمین نے اللہ اکبر واللہ دینا تدعونا من دونہی ما یا ملکونا من کتمیر وہ تو خجور کی گھٹلی کے اوپر جو باریک جلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے اگر تم ان کے ناموں سے دعائی دوگے پکاروگے وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے اگر چند منٹ کے لیے بے فرض محال مان لیں کہ وہ سنتے ہیں مستجابولکم وہ تمہاری پکار کو کبھی قبول نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِي شِرْكَكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ وَخَبِيرُ اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اور ایسی سچی سچی خبر اللہ رب العالمین کے سوا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلِدُوا اللَّذِينَ زَأَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ اے محمد الرسول اللہ سلام ان لوگوں سے کہو جن کو تم نے اللہ کے سوا سننے والے حالات کو جاننے والے مشکل کو شاہی حاجت روائی کے اختیارات لکھنے والے سمجھ رکھا ہے ان کو پکارو لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ آسمان و زمینوں میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ عَدَلُوا مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَنْ دُعَائِهِ مَغَافِلُونَ اس سے زیادہ راہ راست سے ہٹا ہوا بٹکا ہوا کون انسان ہو سکتا ہے کہ جو ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں تو یہ اللہ کے سوا جتنی ہستیوں کو پکارا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے بڑا صاف الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ راد کی آیت نمبر نو اور دس میں اللہ رب العالمین نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ اَلَمِيَاتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُود کیا اہلِ قرآن امتِ محمد تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں گے جو تم سے پہلے گزرے نوح علیہ السلام کی قوم اور قومِ عاد اور قومِ سمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جن کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے واضح دلائل کے بنا پر اپنے ہی ہاتھوں کو چک مار کے کاٹنا شروع کر دیا کہ یہ کون سا پیغام کون سی دعوت ہمارے باپ دادے کی دعوت کے خلاف یہ لے کر آگئے ہیں اور صاف انہوں نے کہہ دیا اِنَّا کَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ ہم جس چیز کے ساتھ جس دعوت کے ساتھ تم اے رسول اللہ مبوز کیے گئے ہو بھیجے گئے ہو ہم نے اس کے ساتھ کفر کیا تو انبیاء علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اَفِ اللَّهِ شَكُن کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک کیا جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تاکہ تمہاری غلطیوں کتاہیوں لگ دشوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ بدہ تک محلت دیتا ہے کیا تم اس رب کے بارے میں شک ہو شک میں مبتلا ہو انہوں نے کہا نہیں ہمیں رب کے بارے میں جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے اس کے بارے میں شک نہیں ہے شک کی بنیاد یہ ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور جو انسان ہو بندہ ہو اولاد آدم ہو اس کو ہم پر فوقیت کیسے ہو گئی وہ نبی کیسے بن گیا ان کے عقیدے میں یہ تھا مشرقین مکہ کے کہ نبوت اور بشریت یہ دو جگہ یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی یہ ایک میں تو وہ انہوں نے ان کے انبیاء علیہ السلام کے اولاد آدم میں سے انسان اور بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت اور رسالت اور ان کی دعوت کا انکار کر دیا صاف اس وجہ سے کہ تم نبی ہو اور تم انسان ہو اور انسان نبی نہیں ہو سکتا اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات اٹھکی ہوئی ہے کہ نبوت اور بشریت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی انہوں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انبیاء علیہ السلام کو وہ ان کی بشریت کا تو انکار نہیں کر سکے انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا اور آج کے لوگوں نے وہ انبیاء علیہ السلام کو چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں انہوں نے نبوت کا انکار نہیں کیا لیکن بشریت کا انکار کر دیا اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا اللہ کی اولاد قرار دے لیا یہ یہ جو ہے نا عقیدہ اسلام میں اس کی قطعن ہرگز گنجیش نہیں ہے انبیاء علیہ السلام پر جب انہوں نے یہ اتراز کیا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تمہاری پیروی کریں اگر تمہارے پاس کوئی کھلا واضح دلیل نشانی موجزہ ہے تو وہ ہمیں دکھا دو فرشتوں رسولوں نے ان کے اس سوال میں کہا کالت لہم رسولہم انہنو الا بشرم مثلکم یہ بات تمہاری ٹھیک ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں ہم اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور نہیں ہیں اللہ اکبر ولیکن اللہ یمنو علا من یشاؤ من عبادے لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبوت عطا فرما دی ہمیں ہم پر احسان کر دیا وما لنا ان ناتیا کم بسلطان اللہ با اذن اللہ یہ دلائل موجزات ہمارا اختیار نہیں ہے یہ اختیار رب العالمین کا ہے ہم اپنے اختیار سے جب چاہیں جس کو چاہیں جو موجزہ چاہیں ہم نہیں دکھا سکتے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے موجزہ دکھانا اس لیے اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہم زبردستی منوانے بھی نہیں آئے ہم تو اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچانے آئے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو بڑے غور سے سمجھیں اور اپنے عقیدے کی اپنے عامال کی اصلاح کریں اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے